سردری سٹارٹ کریں گے جنرل سردری کے اندر کچھ ٹاپکس ہے جو ہمیشہ انیلی سٹیپ ون کے اندر آتے ہیں کیونکہ جب ہم ایز ایچ او ہاؤس آفیسر کام کرتے ہیں تو ہمیں جنرل پوائنٹ سردری کے پتہ ہونے چاہیے ہیں پیرے وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں تو لیکے کیس نمبر ون لیکے a 28 year old male patient brought to the born unit a 28 year old male patient brought to the born unit a history of history of severe born severe born which is about it is about 9 percent which is about 18 percent okay and his weight and his total weight his total weight was 75 kg how much fluid should be given in the first eight are okay this is question we can't do it we can't do it we can't do it سے یہ پتہ ہونا چاہیئے ڈگری آف بان ویسے بان کی جناب جو ڈپ ہے اس پر ڈیپینڈ کرتے ہوئے ہم بان کو ڈگری ڈگریز دیتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں فرسٹ ڈگری بان ٹھیک ہے فرسٹ ڈگری بان سیکنڈ ڈگری بان اور آخر میں کیا ہوتا ہے ٹھرڈ ڈگری بان ٹھیک ہے یہ تین تو بیسکس یاد رکھیں ایسا بان جس میں صرف سکن کا اپیڈرمیس انوارڈ ہو اس کو فرسٹ ڈگری بان کہتے ہیں تو اب بان انویچ اونلی اپیڈرمیس is انوارڈ that is called first ڈگری بان لیکن اگر اپیڈرمیس کے ساتھ ڈرمیس بھی انوارڈ ہو جائے that is called second ڈگری لیکن اگر ایسا ڈیپ بان ہے جس میں all layers of the skin انوارڈ ہو on layers of the skin that is called third ڈگری بان جتنا ڈیپ زیادہ ہوگی اتنا ڈی ہائیڈریشن کے چانسز تو زیادہ ہوگی اور جتنا ڈیپ زیادہ ہوگا تو سکار فارمیشن کے چانسز بھی زیادہ ہوں گے یہ تو سرجری کے بک میں اس طرح لیکن ہمیں جب کلینکس میں یا ہسپٹل کے اندر پروفیسر لوگوں نے سکھایا تھا وہ یہ ہے کہ اگر اتنا ڈیپ بان ہو جس میں تینوں layers of the skin تو انوارڈ ہو لیکن تینوں layers سے مسلہ جا کر مسل کو انوارڈ کر چکا ہو تو یہ سارے layers اگر انوارڈ ہو اور اس کے ساتھ مسل بھی گئے ہو that is called four degree bone اور اگر اتنا ڈیپ بان ہو جس میں انٹرنل آرگن یا جو ہڈی ہے بان ہے وہ جل گئی ہو تو سو کیا کہتے ہیں fifth degree bone تو epidermis کا صرف انوارڈ ہونا first degree ہے epidermis اور dermis دونوں کا انوارڈ ہونا second degree اور اور تینوں layers کا انوارڈ ہونا third degree ہوتا ہے اگر ان تینوں کے ساتھ muscles بھی انوارڈ ہو جائیں تو وہ four degree bone ہے اور muscles کے علاوہ اگر bones انوارڈ ہو یا انٹرنل آرگن انوارڈ ہو جائے تو اس کو ہم fifth degree bone کہتے ہیں اب یہاں پہ bone کے اندر کیا ہوتا ہے جب skin layer خراب ہو جاتی ہے تو ہم سے excess fluid evaporate ہونا شروع جاتے ہیں so bone کا جو most common complication ہے that is dehydration کیا ہو سکتی ہے dehydration اب یہاں پہ جو main point آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ اس میں جناب ہم کیا کریں گے اس patient کے اندر ہم fluid management دیکھتے ہیں کتنا fluid اس بندے کو پہلے آٹھ گھنٹے میں دیں گے تو ایک تو آپ لوگ انہیں ایک formula یاد رکھنا ہے جس کو ہم کہتے ہیں pork land formula کیا کہتے ہیں pork land formula یہ جو pork land formula ہے یہ ہم use کرتے ہیں جب ہم bone کے اندر fluid دیتے ہیں patient کو اس کا جو formula ہے four ml multiplied by weight of the body weight of the body multiplied by personal body surface area bone body surface area bone یہ formula آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے by heart یاد رکھنا ہے اس میں جو four ml ہے یہ constant ہے چاہے bone severe ہے چاہے bone mild ہے یا moderate ہے اس میں جو fix number ہے وہ کیا ہے وہ four ml ہے تو for clean formula کیا کہتا ہے کہ جب ہم bone کے اندر fluid دیں گے تو ہم معلوم کیسے کریں گے شاہباز اب answer کی طرف جاتے ہیں تو four ml اپنی جگہ پہ آئے گا کیونکہ کیا ہے constant ہے multiplied کریں اس بندے کا weight کتنا ہے 75 kg ہے اور پھر اس کو multiplied کریں کتنا percent body surface area involved ہے 18 involved ہے بہت سمجھ گئے کہ نہیں ہے اب اس کو شاہباز multiply کریں calculator ہے کسی کے پاس four multiply by 75 یہ کتنا بن جاتا ہے four multiplied by 75 یہ کتنا بنے گا پھر multiplied by 18 پھر 18 سے multiply کریں تو یہ کتنا بنے گا شاہباز five thousand four hundred اس طرح ہے نا five thousand four hundred ml بنے گا کتنا بنے گا ml اس کو ہم کہتے ہیں total fluid اس کو ہم کیا کہتے ہیں total fluid اب جہاں پہ جو student غلط کرتے ہیں نا اب جب total fluid آتا ہے یہ جتنا fluid ہمیں مل گو جہا ہے اتنا fluid ہم نے patient کو کتنے hard میں دینے ہیں 24 hour میں کتنے دینے ہیں 24 hour جو پارکلینڈ فارمولا ہے یہ fluid کو manage کرتا ہے کتنے گھنٹوں میں 24 hour اب دیکھیں پہلی بات یہ ہے ٹوٹل فلویڈ اب نیکس لے کے ہاں پھ اپ ڈے فلویڈ and first eight hours very good اور جو remaining fluid ہے and remaining 16 hours اس کا عمل اب یہ ہے کہ جو ٹوٹل فلویڈ ہے اس کا جو half ہے وہ پہلے آٹھ گھنٹے میں ہم دیں گے اور جو remaining half ہے وہ کتنے گھنٹے میں دیں گے 16 hour میں دیں گے تو آپ لوگ مجھے یہ بتائیں 5400 اس کا half کتنا بنے گا 2700 کتنا 2700 ml یہ ہم patient کو کیا دیں گے پہلے آٹھ گھنٹے میں دیں گے اور 2700 ml پھر remaining 16 hour کے اندر دیں گے اب با سمجھ گئے کہ نہیں actually اس کا answer کیا ہو گیا اس بندے میں that is 2700 ml یا آپ لوگوں کو وہ examiner اس طرح دے سکتا ہے کہ 2.7 liter کتنا ہو گیا 2.7 liter کیونکہ ایک liter کے اندر آپ لوگ کو پتے 1000 ml ہوتا ہے تو 1 liter contain 1000 ml to 2700 ml mean 2.7 liter یہ کتنا ہو گیا 2.7 تو surgery کے اندر یہ question اس طرح آتا ہے کہ وہ کون سا فرمولا ہے جس کی اوپر ہم fruit کی management discuss کرتے ہیں bone کے اندر that is called for clean formula for clean formula کے اندر 4 ml یہ constant ہے آپ لوگوں کو weight up the body بھی دیا ہوگا اور body surface area bone بھی دیا ہوگا اب میں لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں ایک patient ہے for example اس کا case ہے ایک patient ہے اس کا body surface area bsa یہ جلگیا ہے 9% کتنا 9% اور اس بندے کا جو weight ہے weight of the body وہ 50 kg ہے 50 kg اس کو last 8R میں کتنا fluid دیں گے یہ معلوم کریں last 8R اس میں کتنا fluid دیں گے شاوہس یہ معلوم کریں آپ لوگ ایک بندہ ہے اس کو 9% body surface area ہے اور اس کا 8 kg 900 آپ کے پاس جانسر آئے ہیں شاوہس 9% body surface area involved ہے اور 50 kg اس کا وزن ہے ہم اس بندے کو آخری آنٹھ گھنٹوں میں کتنا fluid دیں گے ھو کہتے ہیں 900 ھاں ہاں اب سوال میں آپ لوگ یہ دیکھیں کہ first 8R کی ذکر کر رہے ہیں last 8R کی ذکر کر رہے ہیں کیونکہ first 8R کے اندر تو ہم total fluid کا half دیں گے لیکن جو half ہے وہ پھر آٹھ آٹھ پہ ڈیوائیڈ ہوگی تو یہ 450 ایمیل آئے گا کتنا ہے گا 450 اس طرح کے نہیں اس کا معلوم یہ ہے کہ میرے پاس اگر fluid ہے وہ 2000 ایمیل سار آیا تو ان 2000 کو ہم چوبیس گھنٹے میں دیں گے اب ان 2000 کا جو half ہے معلوم 1000 ایمیل وہ کتنے گھنٹوں میں دیں گے پہلے 8 گھنٹوں میں لیکن جو remaining half ہے وہ next 16 ہارز میں دیں گے تو جو remaining half ہے 1000 اس کو ہم آٹھ آٹھ پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو 500 ایمیل آئے گا تو اس کیس کے اندر 1800 ایمیل پور آتا ہے اس طرح کے نہیں تو 1800 کا half کتنا ہے 900 ہے تو 900 ایمیل ان لوگوں کو پہلے 8 گھنٹوں میں دیا جائے گا تو جو next 900 ایمیل ہے اس کو ہم آٹھ آٹھ پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو last 8 آر کے اندر اس patient میں ہم کتنا fluid دیں گے 450 ایمیل دیں گے کتنا دیں گے 450 ایمیل I think یہ سوال clear ہو گیا کہ نہیں لیکن one کے جتنے patient آتے ہیں آہ سوال کیا ہے یہ فارمولے سمجھا گیا ہے اوکے اس فارمولے پہ اگر آپ birdie weight اور birdie surface area اس کو multiply کریں اس کا جتنا total fluid آئے گا total fluid یہ ایسا ہے کہ اس کو ہم نے کتنے گھنٹوں میں دینا ہے 24 آر میں جو فارکلینڈ پارمولہ ہے یہ آپ کو fluid management بتاتے ہیں پہلے کتنے گھنٹوں کا 24 آر کا اب سمجھ گئے اب total fluid جو ہے وہ اتنا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم دو میں ڈیوائیڈ کریں گے کتنے میں دو میں جو اس کا half ہے ہاں وہ پہلے کتنے گھنٹوں میں دیں گے آٹھ گھنٹوں میں بات سمجھ گئے تو اس کا half کتنا بنتا ہے two thousand seven hundred two thousand seven hundred ایمل پہلے کتنے گھنٹوں میں دیں گے آٹھ گھنٹوں میں تو کتنے گھنٹے رہ گئے 24 میں سے آٹھ مائنس کریں 16 تو جو remaining half ہے وہ پھر 16 آر میں دیں گے اس کا عمل یہ ہے کہ جتنا fluid آتا ہے جتنا fluid اس کا جو half ہے وہ پہلے آٹھ گھنٹے میں اس لیے دیتے ہیں تاکہ جو ڈی ہائیڈریشن ہے اس کو recover کر سکے زیادہ fluid دیں گے اس کو bolus fluid کہتے ہیں لیکن جو remaining half ہے تو تب تک جو patient stable ہو چکا ہوگا تو جو remaining half ہے وہ کتنے گھنٹوں میں دیا جاتا ہے 16 پھر اب لوگ یہ کہو گے کہ سر ہمیں adjust کیسے کرنا پڑے گا وہ تو ہم سرے ملک جو drip ہے اس کی plunger کے ساتھ یا تو ہم speed up کرتے ہیں speed down کرتے ہیں تو اس سے ہم drip کو تیز اور slow کر سکتے ہے کہ نہیں تو اس حساب سے ہم یہ بھی کرتے ہیں تو fluid management اسی طرح لگتے ہیں اب جس طرح آپ کہتے ہیں کہ 400 50 ml ہے جو ہم کتنے گھنٹے میں دیں گے آٹھ گھنٹے میں تو آپ 450 کو آٹھ پے ڈیوائٹ کریں جتنا ml آئے گا تو پر ہارز دیں گے کتنا دیں گے پر ہارز اتنا دیں گے اب اس کے بعد ایک اور case کرتے ہیں تو آپ لوگ کو آسان ہو جائے گا شاہبہ یہ case دوسرا لکھیں جی اب آتے ہیں اس کی طرف آتے ہیں لیکن ناکس جیسے کے 36 year old male brought to the clinic brought to the bone unit having 80 kg weight the history of born in a building on examination his left whole arm left whole upper limb کے arm بھی بتا سکتے ہیں was born how much weight should be given in first eight hour ٹھیک ہے جی اب یہ ترولہ سٹری کی کوششن ہے اس میں آپ لوگوں کو بارڈی سرپس ایریا نہیں دیا گیا ہے سمجھ گئے پہلے میں تو بارڈی سرپس ایریا دیا گیا تھا اس میں بارڈی سرپس ایریا نہیں ہے اب دیکھیں اس کو ہم کتنا فلیڈ دیں گے پہلے آٹھ گھنٹے کے اندر اندر آپ لوگ کو اس کے بارے میں کچھ چیزیں بتاتا چلوں دیکھیں actually اس میں آپ لوگوں نے ایک ٹریک یاد رکھنا ہے remember اب دیکھیں number one front of the head یہ لے کے پہ آپ لوگ کو سمجھاتا ہوں next day back side of the head front of the head and back of the head next day front of the chest next day back of the chest front of abdomen back back side of abdomen front of front of lower limb back of lower limb front of upper limb back side here یہ آپ لوگ کو پتہ ہونا چاہیے پہلے ٹھیک ہے جب ہم burn کی case کو ڈیل کرتے ہیں یہ چیز آپ لوگوں نے بائی ہارٹ یاد رکھ لی ہیں اگر ایک بندہ ہے وہ exam میں ایک سوال کے اندر ایسا پوچھا گیا ہے کہ ایک بندہ اس کی جناب یہ front of the head جل گئی ہے سارا front of the head لیکن back of نہیں جلی ہیں اس کا ملہب یہ ہے کہ front of the head mean that is equal to 4.5% body surface area کتنے کے برابر ہیں 4.5 بات سمجھ رہے کہ نہیں اب یہ سوال کر رہتے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کی area کتنے کا برابر ہے جس کا ملہب اگر front of the head جل گیا ہے تو کتنے کا برابر ہے 4.5 اگر back of the head جل گیا ہے تو بھی کتنے کا برابر ہے 4.5 body surface area اب سمجھ گئے لیکن اگر آتا ہے exam کے اندر کے پیشن ہے اس کی جناب یہ چاہتی جل گئی ہے لیکن صرف front side سے لیکن back side سے وہ ٹیک ہے so that is equal to 9 وہ کتنا ہوتا ہے 9 so front of the chest is equal to 9 back limb is 9 اور back of the lower limb is also 9 لیکن اگر upper limb کی ہم بات کریں ہاتھ اگر ہاتھ جو ہے وہ front پہ جل گئی ہے صرف front side پہ اس کو ہم کہہ دیں flexor compartment کیا کہہ دیں ہے flexor so flexor compartment mean اگر ہاتھ صرف front سے جل گئے ہے پھر یہاں پہ 4.5 لیکن اگر back side سے بھی جل گئے ہے تو بھی کتنا ہے 4.5 ہوتا ہے اب سمجھ گئے کہ نہیں اب دیکھیں اگر front of the head جلی ہے اور back side بھی جلی ہے تو ملہ پورا head اگر ہم لے لے پورا سے کتنے کے برابر ہیں anyone very good 9% body surface area کیونکہ front of the head is 4 so back side of the head is also 4.4 تو 4.5 اور 4.5 is equal to 9 اگر یہ ہاتھ ہے اس کا front صرف جلا ہے تو یہ کتنا ہے 4.9 اور اگر یہ back side بھی جلا ہے تو 4.5 لیکن اگر ان دونوں کو ہم ملائے تو ایک ہاتھ کتنے کا ہے 9 کا ہے اس کو ہم کہتے ہیں rule of 9 جب بھی ہم بان پیشنٹ میں body surface area دیکھتے ہے کہ کتنا percent یہ جل گیا ہے ایسے situation یا ایسے rule کو ہم کیا کہتے ہے rule of 9 کہتے ہیں تو جس طرح عصیم نے سوال پوچھا تھا کہ if there is no body surface area mention how we can know body surface area how much is one by the rule of 9 اب اس میں دیکھیں آپ لوگ اس کو جمع کریں 9 plus 9 کتنا ہے یہ کتنا آتا ہے سارا 99 آپ نے جمع کیا نا یہ سارا کا سارا 99 آتا ہے تو ایک percent جو رہتا ہے وہ پیرینیم آخر میں لے اس کے ساتھ پیرینیم تو پیرینیم اگر ہم لے that is one percent اس کا ملضب یہ 100 percent بن جائے گا ملضب that is called rule of 9 یہ سارا کیا کہلاتا ہے rule of 9 اب مجھے یہ بتائے کہ rule of 9 کے اندر اگر آپ لوگ فوکس کریں اب آتے اپنی concept کی طرف اس patient میں جل دی آپ لوگ کے اندر کون سا فرمولا کرنا ہے پورکلین فرمولا کون سا پورکلین فرمولا تو بتائے پورکلین فرمولا میں 4 مل constant ہے کے نہیں 4 مل سے multiply کریں گے ویٹ کتنا ہے 80 kg ہے اور body surface area left hole upper limb اس کا جل گیا ہے so left side کا upper limb جل گیا ہے اس کا front 4.5 ہے اور back بھی کیا ہے 4.5 so whole upper limb کتنا ہو گیا 9 کتنا ہو گیا 9 کا ہو گیا جس کو آپ لوگ 9 آپ نے کتنا لیا تھا 4.5 نہیں نہیں میں یہاں پہ left کا وارڈ کی ہوتا ہے اگر whole upper limb کا ذکر ہوتا تو پھر دونوں side کا ہوتا جس میں left upper limb کا ہے تو آپ لوگ 4 ml کو 80 سے multiply کریں تو 4 0 3 20 3 20 multiplied by 9 28 80 ہوتا ہے اتنا ہوتا ہے that is called the total fluid یہ کتنا ہے total fluid ہے 28 80 this is the total fluid we should give into this patient لیکن اب یہ total fluid ہم کتنے گھنٹے میں دیں گے 24 گھنٹے کتنے میں 24 اب اس total کو ہم divide کریں گے کتنے پہ 2 پہ تو اس کا جو half ہے وہ پہلے 8 گھنٹے میں دیں گے اور remaining half next 16 hour میں دیں گے لیکن یہاں پہ پہلے half کا بتا ہے نا میرے حال میں یہ 14 40 آئے گا اس طرح ہے کہ نہیں تو 14 40 ml یہ فریڈ ہم دیں پہلے 8 گھنٹے کے اندر یہ کوئی مشکل تو نہیں ہے نا تو اس طرح آپ لوگ نے یاد رکھنا ہے کہ جب بھی burn پیشنٹ آئے اور آپ لوگوں سے یہ پوچھے کہ آپ لوگوں نے جناب کس طرح دینا ہے 14 40 جتنے بھی آتے ہیں ان اگر برڈی سرپس ایریا بند دیا ہے پھر تو کام آسان ہے لیکن اگر اس میں نہیں دیا ہے کوئی جگہ منشن کیا ہے تو آپ نے پھر کس کے تحت اس کو نکال نہ ہوتا ہے رول آف نکال 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 جی اب اس کے بعد نکس کیس دیکھیں آجی 24 آر کے بعد ہم فلویڈ سٹیٹس چیک کرتے ہیں اگر فلویڈ سٹیٹس ریکور ہو چکا ہے جس اس کو انٹی بائیٹک پہ رکھتے ہیں اگر سٹیٹس ریکور نہیں ہوا ہے تو پھر پیشنٹ کو دیں گے کیونکہ جو فلویڈ ہم نے دیئے ہے تو ہم انپوٹ آؤٹپوٹ یورین آؤٹپوٹ بھی مولا یہ فلویڈ منیجمنٹ ہمیں بتاتا ہے ہاں دیں گے کیونکہ الیکٹرولائٹ ایم بیلنس ہو سکتا ہے تو نارمل بھی جاتا ہے رینگر لیکٹیٹ بھی دے سکتے ہے جس طرح ایک بندہ ہے وہ وومیٹنگ کرتا ہے وومیٹنگ میں نارمل سلائن دیتے ہیں لیکن ڈائریا میں رینگر لیکٹیٹ دیتے کیونکہ رینگر لیکٹیٹ اس لیے دیتے ہے کہ ڈائریا کے اندر ایم بیلنس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی اب ادھر ایک اور ایم سی کیون ہے جو جنرل سردری کے اندر آتا ہیں کہ اپورٹی ٹو ایر اوڈ میل پریویس لی انون کیس آف آئی بی ڈی سند ف�이 igs آئی بی wy ی آئی 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 Źی آئی ایترین للمشاہ دو مونمت اور اس کا وطلب ہے فکران مجد کے لئے ٹھیک ہمارے ایک پیشنٹ ہے اس کو آئی بیڈی ہے انفلیمیٹری باول ڈیزیز وہ کہتے ہیں کہ کبھی اس کو کانسٹیپیشن ہوتی ہے کبھی اس کو ڈائیریا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں آئیٹیٹ باول مومنٹ لیکن اس میں جو میجر کمپلینٹ وہ بتا رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ دیس مارننگ آئی فاس یورین اور یورین کے اندر فیکل میٹر آگئے سٹول کے کانٹینٹس آگئے تو بیسے سٹول تو جی ای ٹی کے اندر ہوتے ہیں اور یورین ریٹریکٹ میں آتے ہیں تو آئی بی ڈی بندے میں اگر پیشاپ کے اندر فیکل میٹر آگئے تو اب جنرل سردری میں دو باتیں ہم نے کلیر کرنا ہے ایک فیسٹول کیا ہے اور ایک سائنس کیا ہے ان دونوں کا ہم نے دیکھنا ہے اب دیکھیں ان دونوں میں فرق کیا ہے abnormal connection between any two hollow organs having both ends are open ایسا abnormal connection جس کے دونوں ends آرگن کے درمیان کیا ہو open ہو that is called of pestula لیکن ایسا abnormal connection دو آرگن کے درمیان جس میں ایک end blind ہو blind mean close ہو that is called of sinus وہ کیا ہوتا ہے sinus ویسے sinus تو normally bone میں بھی ہوتا ہے maxillary sinus frontal sinus وہ air filled cavity کو کہتے ہیں air filled cavity in the para maxillary bone is called para nasal sinus وہ ہم ENT کے طرف پھر پڑیں گے لیکن اندر یاد رکھیں اس کا عمل ہے یہ for example ایک structure ہے اور یہ دوسرا structure ہے اور ان دونوں structure کے درمیان ایک abnormal connection بن گیا اور انس abnormal connection کا دونوں اطراب open ہو that is کم کیا گیا ہے pestula تو ایسا abnormal connection جس کے دونوں ends open ہو that is called of pestula لیکن اگر ہم ایسا کریں یہ جناب ایک for example connection ہے اور یہ ان دونوں کے درمیان ایک abnormal connection ہے لیکن ایک end اس کا کیا ہو close اور اس close end کو ہم کیا کہتے ہیں surgery میں that is called blind end اس کیا کہتے ہیں blind end تو ایسا abnormal connection جس کی ایک طرف open ہو لیکن دوسری طرف یہ close ہو تو اس کو ہم sinus کہتے ہیں that is called of sinus اب مجھے یہ بتائیں for example آسان مثال دیتا ہوں آپ لوگ ایسا سمجھیں یہ والا جو structure ہے that is esophagus یہ یہ trachea ہے کیا ہے trachea nick کے اندر جو esophagus ہے اور trachea یہ بلکل اس طرح پڑی ہوتی ہے بلکل سامنے trachea ہوتا ہے trachea اور پھر کیا ہوتا ہے esophagus اب جار فوکس کریں trachea esophagus اب trachea بھی pipe ہے wind pipe ہے esophagus بھی food pipe ہے اب یہ دونوں آپس میں connected ہے یا different ہے نہیں میں کہتا ہوں کہ esophagus اور trachea کو کوئی آپس میں relation ہے نہیں ہے we cannot accept food particle in the trachea کیونکہ پھر aspiration نمونی آؤ سکتا ہے تو trachea in esophagus is completely different کبھی کبھار ان دونوں کے درمیانے کیا بن جاتا ہے connection اور وہ connection کیا کرتا ہے وہ esophagus سے food particle کس کو دیتا ہے trachea کو that is called tracheo esophagus festula اس کا کہتا ہے tracheo esophagus festula festula ہر اس connection کا نام ہوتا ہے جس کے دونوں اطراب کیا ہوتے ہیں open ہوتے ہیں لیکن sinus میں شرط یہ ہے کس کا ایک end open ہوگا اور ایک end کیا ہوگا blind ہوگا ibd کا عمل جب کیا ہے شاوہ ibd ibd mean ہاں کونسا ایک ہوتے irritable bowel syndrome موالک چیزیں اور یہ ہے inflammatory bowel disease یہ کیا ہے inflammatory اس میں دو چیزیں آتی ہیں one is called crone disease یہ نم سنائے کے نہیں اس میں ایک ڈیزیز آتی ہے that is called crone disease اور ایک ulcerative colitis ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ulcerative یہ بھی ہمیشہ question میں آتے ہیں اب اس میں جو point آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ ان دونوں کو ہم collectively کہتے ہیں ibd inflammatory bowel disease اب جو ulcerative colitis ہے یہ large intestine کے اندر rectum کو involve کرتے ہیں لیکن یہ جو crone disease ہے it can involve anywhere in the gt except rectum اب crone disease اگر treat نہ کی جائے تو later it can lead to fistula formation یہ کیا بناتی ہے fistula تو اس بندے کو تو ibd ہے لیکن ibd کے اندر وہ condition جس میں fistula بننے کے چانچے زیادہ ہوتے ہیں that is called crone disease وہ کیا ہوتی ہے crone disease تو crone disease میں بنا ہے یہ سکیوز آتا ہے کہ which of the following component of ibd especially can lead to fistula formation answer is crone disease اب یہاں پہ مجھے یہ بتائیں کہ large intestine اور urinary bladder کے درمیان connection بنا ہے جس کی وجہ سے large intestine سے fecal matter کہاں پہ جا رہے ہیں urinary bladder اور پھر urine کے ذریعے باہر آتے ہیں تو ایسے condition کو ہم کہتے ہیں visiico is the word use for urinary bladder اور colic is the word use for colon intestine اس کو ہم visiico colic pestula کہتے ہیں کیا کہتے ہیں visiico colic pestula اور کبھی کبھار اس condition کو hem visiico enteric pestula بھی کہتے ہیں کیونکہ enteric is all the word use for intestine تو چاہے enteric coward آجائے دونوں کا ملد intestine ہوتا ہے یا تو اس کو visiico colic کہتے ہیں یا اس کو visiico enteric کہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ دونوں points آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں تو جب بھی ibd کے اندر بند آئے اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں میں small intestine یا large intestine اور skin of the umbilicus کے ساتھ فیسٹولا بنتا ہے تو کچھ لوگوں میں fecal mental umbilicus سے باہر آتے ہیں اس کو visiico cutaneous فیسٹولا کہتے ہیں جس cutaneous layer ہے جس skin ہے اس کا large intestine کے ساتھ کیا بن جاتا ہے connection بن جاتا ہے لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے جو inflammatory bowel disease کا یہ ہم الگ پڑھیں جی ٹی کے اندر اس کو ڈسکس کریں گے لیکن فیسٹولا اور سائنس جنرل سرجری تو اس کے بعد ایک اور چیز ہم لگتے ہیں جنرل سرجری میں اور شاید جس نے اگزیم دیا ہو یہ ان لوگوں کو اگزیم میں بھی آیا ہو آپ لوگ کو خود دائیگنوز کر لیں گے کہ 28 year old african male came to the clinic after one month of rta ایک مہینہ پہلے اس کا road traffic accident ہوا تھا ٹھیک ہے one month of rta and having wound near the face area on examination the wound was healed the wound was healed but grows beyond the actual margin grows beyond the actual margin most likely diagnosis یاد ہے کسی کو یہ بھی اگزیم کا پارٹ ہوتا ہے شاید آپ لوگ اگزیم میں آیا بھی ہوگا اگر ایک بندہ ہے اس کا ایک مہینے پہلے road tripec accident ہوا تھا بعد میں جب وہ present ہوا اور اس نے check up کر وائی check up کر وائی تو ہوا کیا کہ جو lesion بنی تھی پہلے وہ ٹھیک ہوئی تھی healing ہوئی تھی لیکن اگر lesion اتنی تھی یہ اس طرح جناب area تا جس میں lesion ہے تو یہ lesion کے کیا ہے margin ہے کے نہیں لیکن وہ area of fill ہوا ہے that is called the newly formed tissue at the site of lesion is known as what anyone is known as granulation tissue اس کیا کہتا ہے granulation tissue اس کا ملضب یہ کے بعد وہ زہم دوبارہ ٹیک ہونے لگے تو ٹیک ہونے کی عمل کو ہم healing کہتے ہیں اور دوبارہ زہم ٹیک ہونے کے دوران جو newly tissue بنتی ہے اس زہم کے اندر اس کو ہم کیا کہتے ہیں granulation tissue اب یہ جو granulation tissue ہے شرط یہ ہے کہ margin تک limited ہونے چاہئے کبھی کبھار وہ زہم ٹیک تو ہو جاتا ہے لیکن granulation tissue cross is the margins of lesion beyond the lesion جو lesion ٹیک ہو جاتا ہے وہ اس طرح swelling type بن جاتا ہے اس کا کہتے ہیں کیلائٹ کہتے ہیں کیلائٹ کا نام سنا ہے کہ نہیں اس کو ہم کیلائٹ کہتے ہیں آپ لوگ گوگل میں میں آج ویڈسیپ گروپ میں اس کا image بھی شیئر کروں گا کہ کیلائٹ کے لوگ ہمیں کس نظر آتے ہیں ایک چلی جو کیلائٹ ہے یہ ایک healing ہے لیکن کیلائٹ کے اندر جو granulation tissue ہے وہ اتنا زیادہ heal ہو جاتے ہیں ایک تو وہ skin surface پہ آ جاتے ہیں اور دوسرا beyond the margin چلے جاتے ہیں اور کیلائٹ جو ہے یہ healing problem ہے یہ genetic میں depend کرتے ہیں اور ایفریکن لوگوں میں کس میں ایفریکن تو ایشین لوگوں میں کیلائٹ کے chances کم ہوتے ہیں ایفریکن لوگوں کے اندر کیلائٹ کے chances زیادہ ہوتے ہیں آپ لوگ ایک چیز زہر میں یاد رکھے تو ایک ایک امس مارجن زوگی کنارے اور دوسرا مطلب اس کے death بن جائے کیا بن جائے گی death بن جائے گی اب جب زہم ٹیک ہوگا تو اس کے دو شرائط ہیں ایک تو مارجن میں ٹیک ہو مارجن سے ادھر ادھر نہ جائے مارجن تک ٹیک ہو جائے اور دوسرا جو اندر خالی جگہ ہے اس اب یہاں پہ کٹ لگ گیا ہے کٹ اب دیکھیں اس ہاتھ میں نے کٹ لگ ہے اس کے مارجن ہے کے نہیں اور اس نے سکن کو اندر سے بھی پنیٹریٹ کیا ہے تو اس میں دیپنس بھی ہے اور اس کے مارجن بھی ہیں یہ زہم جب دوبارہ ٹیک ہوگا تو یہ مارجن تک ہی لیمٹ ہوگا کیونکہ اگر یہ زہم ٹیک ہونے لگا اور ادھر تک آیا یہ تو نارمل سکن کو حراب کرے گی اس کا عمل لگ جب زہم دوبارہ ٹیک ہوتا ہے تو اس کی شرط یہ ہے کہ جو دوبارہ ہیلنگ ہے اس میں جو ٹیشوز بنے گی وہ کہاں تک لیمٹیڈ ہونی چاہیے مارجن تک ایک شرط دوسرا شرط یہ ہے گرمیلیشن ٹیشو اتنا بنے کہ وہ نارمل سکن کے ساتھ ایک سرپس پہ آ جائیں زیادہ بھی نہیں اب اگر وہاں پہ ایک بوری سیمن ڈالنے کی ضرورت ہے وہ ہم دس ڈالے وہ تو بم بن جائے گنا اوپر چری جائے گی تو ہیلنگ شوڈ بی ایڈ سرپس آف سکن اگ ہیلنگ شوڈ بی لیمٹیڈ ٹو مارجن آف لیجن اب مجھے یہ بتائے ایسا ہیلنگ جس میں اتنا ٹیشوز آ جائے کہ وہ مارجن بھی کراز کرے اور زیادہ بھی آ جائے تو اس کا نام کیا ہے کیلائیڈ ہے لیکن ایک ہوتا ہے کہ ایسا لیجن جس میں جو ٹیشوز ہے وہ مارجن سے ادھر ادھر نہ جائے مارجن سے ادھر ادھر نہ جائے لیکن ڈی پوزیشن کیا ہو زیادہ اور وہ سکن سے ریز ہو جائے کیا ہو جائے ریز نارمل ہے ابنارمل تو ایسا ابنارمل ہیلنگ جس میں وہ مارجن کو یہ ریز ہے کے نان ریز ہے ریز پران دو سکن یہ بھی سکن سے کیا ہوتا ہے ریز ہوتا ہے لیکن اس میں کراس بیانڈ مارجن ایک مارجن کراس کرتا ہے اور ایک سکن سے ریز ہے دونوں مسئلہ ہے اس میں کلائیڈ ہے ایک ہوتا ہے ہائیپرٹروپک سکار ہائیپرٹروپک سکار کے اندر آپ لوگ نے یاد رکھ نا ہے اس میں بیانڈ مارجن کے لیمیٹیڈ ٹو مارجن لیمیٹیڈ اپ ٹو مارجن لیمیٹیڈ اپ ٹو مارجن لیکن ریز لیجن ہوتے ہیں ریز لیجن that is ویری ویری امپورٹن ون میں جو سیمیلارٹی ہیں کیلائیڈ اور ہائیپرٹروپک سکار میں ان دونوں کے اندر جو زہن ٹیک ہوگا ہیلنگ ہوگی وہ سکن کی سرفیس سے ریز ہوگی لیکن ایک ویدن دی لیمیٹ ہوگی اور ایک بیانڈ دی لیمیٹ ہوگی جو بیانڈ دی لیمیٹ ہے وہ کیلائیڈ ہے لیکن جو ویدن دی لیمیٹ ہے وہ ہائیپرٹروپک سکار ہوتا ہے تو ایشین میں ہائیپرٹروپک سکار کے چانس ہوتے ہیں اور ایفریکن لوگوں کے اندر کیلائیڈ کے چانس زیادہ ہوتے ہیں اور ان کا حل یہ ہے کہ ہم سرجکلی کیا کریں ریموف کریں جو ایکس ٹیشو بنی ہے اس کو سرجکلی ریموف کرنا ہوتا ہے اب یہاں پہ ایک پوائنٹ آتا ہے یہ کون سے ٹیشو ہے گرنیلیشن ٹیشو اس میں اگر ایم سیکیوز آ جائیں کہ گرنیلیشن ٹیشو کنٹین وچ کولیجن پروٹین کولیجن ایز ایز پروٹین وچ ہس ٹائپ اگر اگر یہ پوچھے کہ کولیجن جو ہے یہ گرنیلیشن ٹیشو میں ایک پروٹین ہوتا ہے یہ کون سے ٹائپ ہوتا ہے آنسر ٹائپ ٹری گرنیلیشن ٹیشو کنٹین کولیجن ٹائپ ٹری جیم سیکیوز آتا ہے اس کولیجن پہ آگے ہم بات بھی کریں گے لیکن اگر اگر میں آجائیں سکار سکار کا مذہب چاہتا ہے اگر کہی پہ زہم ہو اور وہ زہم پھر نشان چھوڑ دیں اس کو سکار کہتے ہیں تو جہاں پہ سکار بنتی ہے سکار اس میں کیا ہوتا ہے کولیجن ٹائپ ٹیشو کنٹین کولیجن ٹائپ ٹی لیکن اس کے علاوہ جو گرنیلیشن ٹیشو ہے اور جو کولیجن ٹائپ ٹائپ ٹو ہے وہ بیسمن میمبرین میں ہوتا ہے اور ایسر ڈیزیز بتائے جس میں بیسمن میمبرین ڈیمیج ہو جاتا ہے اور کولیجن ٹائپ 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 ڈیمیج ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہیمیچوریا اور ہیموپٹائس ہوتا ہے اسے ڈیزیز کا نام ہیموپٹائسس تو ایسا ڈیزیز جس میں کولیجن ٹائپ فور کی وجہ سے بیسمنٹ ممبرین کیٹنی اور لنگ میں ڈیمج ہو جائے تو بندہ کف کرے پھر بھی بلڈ آئے گی بندہ یورین پاس کرے پھر بھی بلڈ آئے گی تو ہیموچوریا پلس ہیموپٹائسس جیٹس کارڈ گوڈ پاسٹر سینڈروم اس کا کہتے ہیں گوڈ پاسٹر سینڈروم یہ نام سنائے کے نہیں تو گوڈ پاسٹر سینڈروم میں ایک زیم کے اندر آتا ہے اور نہیں ہوتا یہ الرجی کی وجہ سے ہوتا ہے الرجی کے کتنے ٹائپس ہوتے ہیں یہ کون بتا سکتے ہیں چھار تو یہ بھی اگر ایک زیم میں آتا ہے کہ گوڈ پاسٹر سینڈروم اس ایک کلاسیکل ایکزامپل آف ڈیش آنسر اس ٹائپ ٹو ہائپر سنسٹیوٹی ریکشن ٹھیک ہے یہ الرجی ٹائپ ٹو ہوتی ہے ہائپر سنسٹیوٹی کا مطلب کیا ہے الرجی تو گوڈ پاسٹر سینڈروم جو ہوتا ہے وہ ٹائپ ٹو یا ہائپر سنسٹیوٹی ٹائپ ٹو ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو اتنا آپ لوگ کو نیاد رکھنا ہے ٹھیک ہے کل انشاءاللہ اس کو آگے پھر لے کے جائیں گے ٹھیک ہے اتنا یاد کہ کل میں کچھ امپورنٹ ٹاپکس پڑھاؤں گا موسیقی موسیقی